موسیقی ابھی تک ہم لنکس کی بات تو کر رہے ہیں لیکن لنکس ہوتے کیسے ہیں تو اگر آپ ایک لنک دیکھیں تو اس کا HTML میں کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا تو HTML میں لنک کا سٹرکچر یہ ہوتا ہے اس میں a tag open ہوتا ہے آگے href لکھ کے آپ لنک لکھتے ہیں لنک کے بعد آپ اس میں اگر title add کرنا چاہیں تو title کی بھی گنجائش ہوتی ہے اور title نہ بھی لکھیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد آپ ultimately وہ anchor text لکھتے ہیں یہ وہ text ہوتا ہے جو سامنے نظر آتا ہے لوگوں کو اس کے بعد آپ a tag close کرتے ہیں تو یہ آپ کو HTML میں نے جب شروع میں discuss کیا تھا اس میں بھی آپ کو discuss کیا اور اب جب name agency ہو جائے اس کے اوپر ہم نے جب بات کی تھی اس میں بھی لنک کا structure کچھ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک چیز آپ نے دھیان رکھ رہی ہے کہ یہ جو لنک ہے اس میں جو structure ہے structure کے اندر یہ جو URL والا پارٹ ہے یہ URL والا پارٹ basically جب گوگل کسی ویب سیٹ پر جائے گا اور وہاں پر لنک لگا ہوا ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ یہ کونسا URL ہے جس پر لنک جا رہا ہے یہ URL matter کرے گا اس URL کو make sure کریں کہ یہ آپ کا وہ intended URL ہے جہاں پر آپ کو لنک لینا ہے جس پیج کے لئے آپ لنک بیلڈ کر رہے ہیں جس پیج پر آپ traffic land کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا URL لکھیں گے اور ساتھ جو anchor text ہے وہ anchor text بھی make sure کریں کہ آپ کا keyword کے around ہی ہے کیونکہ گوگل یہ دیکھے گا کہ link تو آ رہا ہے لیکن کس anchor text کے against آ رہا ہے یہ جو آپ کو anchor text نظر آ رہا ہے یہ آپ کا keyword ہونا چاہیے جو آپ کو URL ہے وہ آپ کا basically وہ URL جس پر land کروانا ہے یہاں پر آپ کو ایک چیز important یاد کرنی ہے کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ keyword research کرنی ہے اور ہر page پر آپ نے ایک primary keyword دے کر باقی اس کے supporting keyword کا ایک group بنا کر اس page کو صرف انہی certain group ایک group کے keywords کے around ہی آپ نے optimize کرنا ہے تو جب آپ یاد رکھیں جب آپ link building کریں گے تو یہاں پر وہ چیز valid ہے آپ نے ایک page mobile phones یا mobile phone prices کے گئے اس تو optimize کیا آپ جب link build کریں گے تو آپ mobile phone prices کو anchor text میں لکھیں گے کیونکہ یہ اس page کا keyword ہے اور اس کا URL بھی اسی page کا ہوگا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے optimize ایک page ایک certain keyword کی گانس کیا اس کے بعد آپ نے اس کو link کسی اور طرح سے کیا اس چیز کو understand کرنے کے لیے structure سمجھنا ضروری تھا structure آپ ذہن نشین کر لیں آپ کو اس کو بار بار لکھنا نہیں ہوتا اگر آپ wordpress یا kya or cms use کر رہے ہیں وہاں پر آپ select کرتے ہیں اس کو hyperlink کر دیتے ہیں لیکن جب وہ publish ہوتا ہے HTML میں اس طرح سے publish ہوتا ہے سو یہ HTML value آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کا ایک تو link ہونا چاہیے اور link میں آپ کا URL proper ہونا چاہیے دوسرا آپ کا وہ جو anchor text ہے اس میں آپ کا keyword ہونا چاہیے کیونکہ anchor text کے against ہی link clickable ہوگا اور جو anchor text میں آپ نے لکھا ہوا ہوگا اس کے against آپ کے اس link کی ranking آپ ہوگی سو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ خالی link publish کریں گے google آپ کو values transfer کرے گا اسے آپ کی authority بڑھ جائے گی لیکن ہمیں google میں اوپر rank کرنا ہے اور ہمیں google میں rank کرنا ہے ہمارے keyword کے against جو ہم نے شروع میں research کیے تھے اور جس page کے against research کیے تھے ہم یہ چاہیں گے کہ اس page کو optimize بھی کریں optimize کرنے کے بعد ہم اس کے links بھی build کریں لیکن anchor text میں وہی keyword use کریں جو ہم نے research کر کے اس کو ساتھ assign کیے ہیں اگر آپ یہی keyword use کریں گے تو ultimately google میں جب یہ keyword search ہوں گے اس کے against آپ کی ranking آج سے حساب پہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ google دیکھے گا کہ آپ کا page اس keyword کے against optimize ہے آپ نے آپ کے website پہ جو لوگ link کر رہے ہیں جو دوسری website سے ہمیں links آ رہے ہیں وہ بھی اسی keyword کے against آ رہے ہیں google سمجھے گا کہ یہ تو website بہترین ہے اس particular keyword کے against جب بھی کوئی اس کو search کرے گا تو میں تو اس کو اوپر دکھاؤں گا کیونکہ اس کو بہت سارے لوگ اسی keyword پہ link کر رہے ہیں اور یہ website کے اوپر بھی already اس کی بات ہو رہی ہے یہ سارا optimize بھی ہے اس کی density بھی اسی keyword کے around ہے سارے چیزیں google جب consider کرتا ہے ultimately آپ کی ranking ان کچھ چیزوں کو ملا کر بنتی ہے جس میں یہ link building ایک important factor ہے اور آپ نے make sure یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ links بنائیں اپنا وہ target link یاد رکھیں کون سے پہ آپ link بنا رہے ہیں اور اس کا keyword کون سا ہونا چاہیے اگر آپ homepage کا link دے رہے ہیں keyword change کریں اپنا homepage کا keyword لگائیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے homepage کا keyword لگا کر inner page کا link دے دیا ہے یا inner page کا keyword لگا کر آپ نے homepage پہ link کر دیا ہے اس طرح سے آپ کریں گے تو آپ کو ultimately مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کی seo جو ہے وہ focus نہیں رہے گی google confuse ہو جائے گا اور آپ کو ranking جو ہے وہ اور آپ اپنی ہی competition create کرتے جائیں گے اور ranking آپ کی ختم ہوتی جائے گی